جب حکومت سے باہر چلا جاتا ہے تو ہر چیز کو وہ تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے جنابی سپیکر جہاں تک یہ پروجیکٹ ریکوڈک کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت پرانا سلسلہ ہے جب 1993 میں چاگی ہیلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر اگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور مختلف ادوار میں مختلف اگریمنٹس ہوئے بیریک گولڈ اور اینٹاف اگسٹا کے ساتھ پھر ان کا جوائنٹ وینچر بنا ٹی سی سی پی اس کے ساتھ پھر دوہزار آٹھ میں جب حکومت منی تو اس وقت اس کو رینگوشیٹ کیا اور میں کہتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہوا میں نے اس وقت بھی میں کیابنٹ میں تھا ہمارے بہت سے ممبران گواہ ہیں کہ میں نے مخالفت کی اور اسیمبلی فلور پر آکے مخالفت کی کہ یہ انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں ان کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جاتا لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایک آتارٹی بنائی اور ایک شخص جو اس کا نام سمر مبارک من تھا اس کو اس کا چیئرمنٹ بنا دیا اور اس سے کہا گیا کہ جی ریکوڈ ایک آتارٹی اس کو ڈیولپ کرے اس وقت ہماری اپینین یہ تھی کہ دنیا میں حکومتیں سمارٹ ہوتی جا رہی ہیں حکومتیں اپنا سائز چھوٹا کرتی جا رہی ہیں حکومتیں اپنے آپ کو پالیسی لیول تک رسٹکٹ کرتی جا رہی ہیں ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک اسکول اور اسپیتال صحیح طرح سے چلا نہیں سکتے تو اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے منیج کریں گے لیکن چونکہ شاید وہ وقت میں جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت جو ہمارے حکومتان تھے انہوں نے ٹھیک سمجھا اور اس کو بند ختم کر دیا پھر سپریم کورٹ نے اس جو معایدہ ہے اس کو جو اپنی مہر لگا دی اس کے بعد ٹی سی سی پی وہ چلی گئی ایسیڈ میں جس میں اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کو فریق بنایا پھر اسی کمپنی نے انٹرنیشنل چیمپر آف کامرس میں گورنمنٹ آبالوچستان کے خلاف کیس دائر کیا تقریباً یہ دس سال کا ایک لیگل بیٹل تھا جس میں اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی پوائنٹ آف پوائنٹ آف پوائنٹ آف ایٹ بلین ڈالر کی پینلٹی پڑی اور یہی خطرہ اور اندیشہ تھا کہ آئی سی سی میں گورنمنٹ آبالوچستان کو کوئی چار بلین ڈالر کی پینلٹی پڑ جائے گی اور اس ججمنٹ میں اس ورڈک میں یہ بھی منشان تھا کہ اگر حکومت پاکستان بروقت وہ پینلٹی کمپنی کو ادا نہیں کرے گی تو اس کو پوائنٹ سیون میلین ڈالر پر ڈے لگے گا جو بعد میں انکریز ہوتا گیا اور سکس پوائنٹ فور بلین ڈالر تک پہنچ گیا پر ڈے جنابی سپیکر یہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے جو ہمارے مورد کو بھی اچھی طرح پتا ہے اب حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان کے پاس کون سا آپشن رہ گیا تھا کہ وہ گیارہ بلین ڈالر اٹھا کے اس کمپنی کو دونوں کو دے یا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرے دیفینٹلی دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کی بڑی کمپنیاں جاتی ہیں افریقہ میں بھی گئی ہیں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ وہ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے حکومتوں کے ساتھ ریفٹس بھی کڑے ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹس بھی جاتے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے اور سب سے بہتر اور فیزیبل جو طریقہ کار تھا وہ تھا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے مورک جب یہ چار پانچ چھ مہینے حکومت بنی جس کا میں بھی اس ساتھا بدقسمتی سے تو اس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ان کیمرہ بریفنگ کیوں ہوتی ہے کہ آپ ایک کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگریمنٹ کی فائنلیشن سے پہلے آپ اگر اس کو اپن کریں اس پر پولٹیکس شروع ہو جائے گی لوگ اپنی اپینین ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ اگریمنٹ متاثر ہو سکتا ہے جس میں میں بھی اس ساتھا لیکن مورک صاحب اس وقت نہیں تھے شاید اپنی ذاتی وجوات کی وجہ سے بیرونے مل گئے ہوئے تھے حالانکہ ان کو ہونا بھی چاہیے تھا اور سوشل میڈیا میں بھی بڑا آیا چونکہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی پوری اسیمبلی جو ہے سانابا لوچ کو کہتی ہے کہ وہ صرف اس صوبے کے حقوق کے دفاع کرتی ہے اب جب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں ٹوئنٹی فائب پرسنٹ ایکوٹی ہے اب جب اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ میں حکومت کے پاس جو کمپنی کے ساتھ شراکتداری کرنے کا ایک طریقہ کار رہ گیا تھا وہ تھا اس کے ساتھ جوائنٹ ونچر میں ایک کونسورشیم بنائے اب کونسورشیم حکومت بلوچستان تو اس کا حصہ نہیں بن سکتی کونسورشیم کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یا آپ اپن بیڈنگ میں چلے جائیں اور مارکیٹ سے کپنیاں ہائر کریں اور بہترین آپشن یہ رہ گیا تھا کہ اسٹیٹ آنڈ انٹرپائزز تھوڑا مختصر کرتے ہیں جن کے مالک چونکہ ایمپورٹنٹ ایک ایجنڈا ہے اس پہ اویلیبل چونکہ وہی تھے ان کو ملا کر اور ایک کمپنی جس نے یہ اپٹ کیا اوٹ اوز ایجنڈرمنٹ میں کہ وہ اس سے باہر نکل جائے گی انٹرپائززٹا اس نے کہا کہ مجھے اپنے نو سو میلین ڈالر پینلٹی چاہیے اور دوسری کمپنی جو بیریک گولڈ ہے اس نے کہا کہ میں دوبارہ واپس آکے اپنی انویسمنٹ جائے رکھوں گا یہ ایک حکومت کی نہ کارکرتگی ہے نہ آپ ایک حکومت کی جو ہے اس کو برائی کہہ سکتے ہیں چونکہ ایک دس سال کا ایک لیگل بیٹل تھا وہ چلتا رہا تو اس میں ٹویٹی فائی پرسنٹ ٹویٹی پرسنٹ تو بیریک گولڈ کو چلا گیا اور ٹویٹی پرسنٹ وہ پاکستان کے حصے میں آیا جس میں ٹویٹی فائی پرسنٹ شیرول دنوں گے اسٹینٹ آنٹ انٹرپرائزز اور ٹویٹی فائی پرسنٹ کے شیرولڈر ہوگا گورنمنٹ اپ بلو جستان اور ایک کنسوسیم بنا دی جائے گی اس میں ایک گورنمنٹ اپ بلو جستان کا ایک اور بھی رویلٹی بھی فائی پرسنٹ ڈالا گیا تھا اب جو ٹویٹی فائی پرسنٹ کی ایکویٹی ہے وہ نیٹ پروفٹ سے ملے گا اور جو فائی پرسنٹ رویلٹی ہے وہ گروس پروفٹ سے ملے گا جو گروس پروفٹ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ ٹیکسیشن وغیرہ باقی چیزیں انکلور کریں اور نیٹ پروفٹ ہے ٹیکسیشن وغیرہ باقی جتنا خرچہ وخجہ نکال کے جو پروفٹ رہتا ہے اس کو جو ہیں وہ نیٹ پروفٹ کہتے ہیں جس میں گورنمنٹ اپ بلو جستان ٹویٹی فائی پرسنٹ کا جو ہے شیئرولڈر ہے اب میرا اب مجھے کوئی پتا ہے کہ دنیا کے جو بیس پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں انہوں نے افریقہ بھی کرتے رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ جو لیگل ٹیم ہے جو ہماری جو نیکوزچیشن جنہوں نے کی ہے جس میں گورنمنٹ اپ بلو جستان کے لوگ تھے میرا خیال ہے کہ ایک بہترین جو ہے اور ایک موضوع ایک معایدہ کیا ہے البتہ جو کوپریٹ سوشل ریسپورسیبیلیٹی کی جب بات کنا نہیں کی اس وقت بتایا گیا تھا کہ پچاس کروڑ ڈالر ہیں اور بعد میں کیترہ سا فرما رہا ہیں کہ پوائنٹ فور پرسنٹیج ہے جو منتلی ہے تو میرا خیال ہے کہ دس سرپ ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور ہمیں ترقی کا جو عمل ہے اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اپنی جو سیاسی کنوینینس ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب چیزیں موافق تھی اور معاملہ ٹھیک چل رہے تھے اس وقت ان کیمرہ بریفنگ سے پہلے معاہدے سے پہلے کوئی بیان نہیں آیا کوئی جو اس طرح کی بات نہیں ہوئی اور جب ایک تبدیلی پورے پاکستان میں آ رہی ہے جس میں میں کریڈٹ دوں گا تمام پولٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں انکلوڈنگ بلوستان آوابی پارٹی جس نے اپنے چار ممبران دی ہیں لیکن شاید اس کو خراج تحسین پیش کرنا مناسب نہیں سمجھے ہمارے کچھ دوستوں نے تو اس تبدیلی کو جب وہ اس کے اثرات جو ہیں پھیل رہے ہیں پنجاب بھی گئے ہیں آگے پیچھے بھی شاید جائیں گے تو اب تب اس موقع پہ یہ قرارداد لانا اور اس پر جو ہے ایک پروجیکٹ پر سیاست کرنا ایک عجیب سا جو ہے لگتا ہے تو اس وجہ سے میری گزارش ہے شکریہ زورب لیڈی صاحب اس قرارداد کی فیلحال ضرورت نہیں ہے ہمیں جب ٹائم تھا اس وقت تو ہم خواب خرگوش میں تھے سوئے ہوئے تھے جب اب ٹائم گزر گیا ہے تو اب آکے جو ہے سیاست کرنا یہ برخال سے ٹھیک نہیں ہے شکریہ شکریہ